ملتان میں موجود ہوں تو سوچا دوستوں کو چیزیں دکھا دوں کہ کس طرح مطلب اس کو بنایا گیا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپیٹل کتنا اچھا ہے تو آپ نے ہمیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بغیرہ دیکھ کر یہ قریب پر کھرچ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے بہنز بغیرہ ہیں یہ دیکھو یہ لوگوں کی ڈونیشن سے ہی چلتا ہے اور یہاں پر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو مطلب علاج نہیں کرتے گتون جیسے قریب عام کے لئے ہسپیٹلز کو بنایا گیا ہے تو ادھر میں آپ کو اس کا بیو دکھاتا ہوں کہ ہسپیٹلز میں کیسے مطلب وہ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپیٹلز میں ہم آپ کو پیشن تھیٹر دی دکھائیں گی پیشن تھیٹرز یہاں پہ بچوں کے علاج کیا جاتے ہیں اس کے ہون اور طالب کے لئے ہوتے ہیں اس کو بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کیسے اچھا بنایا گیا ہے تو ہمارے چینل کو سکرائب لازمی کریں اور سامنے یہ واٹ ہے جس میں بچوں کے اپریشن کرتی ہیں نیچے یہاں تیہ خانہ بنے جا گیا ہے کہ اس میں رات کو سونے کے لئے رضائیہ موت فرام کی جاتی ہے اچھا خانہ فرام کی ہے ہمیں خود پروائیڈ کی ہے دیکھیں ہم پھر دوبارہ اوپر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر ہے تو یہاں سے اپریشن تھٹر ملے کے بہتے ہیں ہلو کوئی ہوا امسپورٹ میرے دیکھیں باہت آتی ہیں جی ان کی کڑی ہیں امبولین سے یہ موکت میں تو ٹرانسپورٹ مویا کرتے ہیں بلکل دکھا سکتے ہیں کہ یہ چرہٹی ہسپیٹلز ہے یہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زکاة دیتے ہیں اور ان سے یہ چلتا ہے اس میں ایک دن میں کئی ایسے لوگوں کے علاج ہو رہی ہیں جن کو مطلب اگر ایک پلاسٹک سرچری کا کہا جائے تو کم از کم ڈیٹھ سے دو لاکھ لگتا ہے اور یہ فری میں علاج کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انسانیت کی خاطر ہی کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اداروں کو اپنی ڈونیشنز دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں یہ دیکھیں یہ پارکنگ ہوئی ہے اس کا باہر کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اوپر بورٹ لکھا ہوا ہے اس وقت رات ہو چکے اس لیے یہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا دوستو آج کی ویڈیو کو یہی تک انڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو بس اندر تک کا راستہ دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں سے یہی اپیر ہے کہ جتنا ہو سکے ایسے اداروں کی ہیلپ کریں جتنی بھی آپ کی پاس ڈونیشنز ہو تو اسی اداروں کو دیا کریں جس سے کئی دوسرے لوگ کا بھی فیتہ ہوتا ہے غریب لوگ جو علاج نہیں کرا سکتے جن کے ہونٹ تالو جن بچوں کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے فری علاج ہو رہے ہیں اگر وہ کسی پرائیویٹ میں جائیں تو ڈیٹھ سے دو لاکھ لگتا ہے ایک مریض کا اور یہاں کئی ایسے مفت علاج ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی